اسلام علیکم جی بھائی ہمارے پاس یہ قسان سنی ہے دوہزار گیارہ موڈل آج اس کا ہم گیر آل چینج کریں گے یہ گیر آل کی ڈیپسٹک ہے یہ پچاس ہزار چل گئی اس کی کنڈیشن کافی زیادہ اکرام ہو گیا اور کی ابھی ابھی یہ چینج کرنے والا ہے ہم کو بتاکی ہیں کیسے چینج کرنا ہے یہ اس میں یہ ادھر سے نیچھے جائیں گے ادھر سے اس کو ڈرین کریں گے اس کا ڈرین ہوتا ہے اس نے اس کو ڈیوز کیا تھا اس کو ڈیوز کریں گے اس کے بعد یہ سارا اس کا پینل سام کھول لیں گے سارا سام کھول کے اس کو اس کا فلٹر بھی چینج کریں گے سارا سام کھول کے اس کو چینج کریں گے اس کے بورڈ سام کھول رہے ہیں اس کا آئل ہم ڈرین کر چکے ہیں اس سارے بورڈ کھول نے اس کی اس کے بعد اس کو نیچے اٹھارنا ہے اور اس کے اندر اس کا سٹینر لگا ہوا ہے وہ ہم نے کھول کے اس کو چینج کریں گے جی یہ ہم بس اتار رہے ہیں بس ابھی یہ ہم نے اٹھار دیا ہے اس کا یہ والا ہے آٹو بارٹک ٹرانس میشن ہے اس کا ہم یہ سٹینر کھول لیں گے اور اس کو کلین کریں گے یہ والا سٹینر ہے یہ ہم نے کھول لیا ہے یہ جو بورڈ ہیں یہ کھول لے ہیں اور اس کے بعد یہ سٹینر باہر آگے گا یہ ایکچلی یہاں سے آئل لیتا ہے یہ یہاں پہ یہاں سے آئل لیتا ہے یہ اور یہ والا بورڈ ہم سولیں گے یہ والے اور یہ سٹینر اتر جائے گا یہ بورڈ یہ ہم نے سٹینر کھول لیا ایدر سے یہاں پہ سٹینر لگا ہوا تھا سٹینر کو ہم نے اپتار نہیں رکھ لیا اب اس کو صاف کریں گے ہم صاف کر کے ہم اس کو دوبارہ لگ رائیں گے یہ ہم نے سمپ کھول لیا ہے ٹرانسمیشن کا یہ اس کا سٹینر ہے یہ اندر سے کافی گندہ ہے ابھی اس کو دیکھتے ہیں یہ اس میں سے ٹی سی میٹر ریس آ رہی ہے ہوں اس میں سے کافی زیادہ گندہ ہے اس میں سے اس کو اچھی طرح کلین کرتے ہیں اگر ہو گیا نہیں تو چینج کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ مگریٹ ہے یہ پل گندے ہیں یہ کنڈیشن میں تھی آر تھی بہت زیادہ آ رہی ہے مگریٹس کو اتار کے ہم کلین کریں گے سارا پیٹرول سے کلین کر کے تو دوبارہ لگائیں گے یہ مگریٹس کو ہے وہ یہ والی ان کو کلین کریں گے ہم یہ سارے پارٹیکل مگنیٹک پارٹیکل اس کو لگے ہوئے ہیں یہ مگریٹس ہے ایک یہ مگریٹس ہے ایک یہ مگریٹس ہے بلکل یہ دیکھیں پیٹرول سے یہ دیکھیں بلکل ساف ہو گیا ہے اس میں کافی زیادہ پارٹیکل نکلے ہیں اور اس کو بھی کلین کر لیا ہے مگریٹ کو بھی کلین کر لیا ہے اب اس کو دوبارہ فٹ کرتے ہیں اس پہ سلیکون کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہم سلیکون لگائیں گے سلیکون لگا کے اس کو فٹ کریں گے یہ سٹینر ابھی ہم پیٹ کر رہے ہیں اس کو بولٹ کو ٹائٹ کر کے اس کے بعد ہم اس کا سلیکون لگاتے ہیں اور پھر اس کو پیٹ کریں گے یہ بولٹ ہم نے ٹائٹ کر دی ہیں سم کے ٹرانسویشن آٹومٹک ٹرانسویشن کے سام کے ابھی ہم اوپر سے اس کا آئل ڈالیں گے اس سے پہلے یہ اس کا ڈرین نٹ ہے وہ ہم ٹائٹ کر دیں گے اس کو بھی ٹائٹ کرنے ہیں یہ سارا فٹ ہو گیا ہے اب ہم اوپر سے اس کا آئل ڈالیں گے ٹرانسویشن آئل یہ ہم نے ابھی پائپ لگا لیا ہے ادھر سے آئل فل کریں گے جہاں پہ ڈسپس اس کی ڈپسٹک ہوتی ہے یہ آئل کی اور یہ ہم یہ والا آئل یوز کریں گے اس کے لئے یہ ہے شیل کا ایٹی ایف ایم ڈی تھری ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں فلنگ کرنے ہم آئل ڈال رہے ہیں اب ٹرانسویشن کا یہ ڈالنے کے بعد پھر ہم سٹارٹ کریں گے گاڑی سٹارٹ کر کے آپ پھر ڈپسٹک سے اس کا لو اور ہائی لیول چیک کریں گے تو پھر آپ کو صحیح ایڈیا ہوگا کہ آئل پورا ہے یا نہیں گاڑی پہلے سٹارٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا لیول چیک کرنا ہے کیونکہ سسٹم کے اندر آئل جائے گا تو ایکچوال سائز پتہ چلے گا ایکچوال لیول آئل کا کے آئل پورا ہے یا نہیں